یہ gtp ہے کیا? gnp, inflation, current account, unemployment, index کیا ہوتا ہے, stock exchange کیا ہوتی ہے, exchange rate کیا ہوتا ہے, remittance کیا ہوتا ہے, budget deficit ہم پڑھتے ہیں, surplus پڑھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, trade deficit کیا ہوتا ہے, import恐 Emmanuel کیسے ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم basic economics qerms میں پڑھیں گے. یہ چیزیں پڑھیں گے تو یہ بالکل easy ہو جائے گا. تو انشاء اللہ we are going to discuss about these things. بسم اللہ الرحمن الرحیم. starting with the great name of Allah who knows the secrets of the heart My name is Vakali Mirani Close-Eyed کے platform پہ حاضرون Today we are going to discuss next topic of Pakistan affairs Economic challenges of Pakistan Economic challenges پاکستان کی اس کے بارے میں ہمارا next lecture GDP ہے کیا یہ ایک میرمنٹ ہے کس کی میرمنٹ of national income جو ہوتی ہے اس کی میرمنٹ ہوتی ہے It's the value of all final goods and services produced جو ہماری final جو goods and services produced کی جاتی ہیں جو بھی جو چیزیں ہیں ہمارے ملک میں produced ہوتی ہیں ملک کے اندر produced ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں GDP پھر اس کے ہم بات کرتے ہیں GNP GNP کیا ہے یہ ایک value ہے It is the value of all final goods and services produced by the national جو پاکستان کے اندر produced کی جائیں یا باہر produced کی جائیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو ہیں GNP ہیں GDP grass domestic product اور GNP grass national product کہا جاتا ہے اس کے ہم بات کرتے ہیں کہ trade deficit جب trade deficit کی بات آتی ہے تو trade deficit کو you have to divide it into two parts کہ trade deficit آپ پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ import اور export import اور export چیزیں یہ ان سے تعلق رکھتا ہے اگر جو import value ہمارا ہے greater than export ہے آپ سمجھ جائیں جو import value یا اس کا value import جو ہمارا value جو ہم import کرتے ہیں وہ value زیادہ ہے جو export ہمیں receive ہوتا ہے وہ کم ہے پھر وہ trade deficit ہو جاتا ہے جب export value is greater than import جو ہمارا export value ہے جو وہ greater ہو جائے کس سے import سے پھر ہم اسے کہتے ہیں یا یہ trade surplus ہو گیا ہے اسے بیتازے اسے کہتے ہیں trade deficit اس کے بعد trade surplus import اور export اس چیزوں کو جو ہمارے چیزیں export import amount value کیا جاتا ہے ان میں جو جو چیز import زیادہ ہوتی ہے اور export کم ہوتی ہے اس کو ہم کہنے trade deficit وہ چیز جو export زیادہ ہوتی ہے اور import کم ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں trade surplus اس کے ہم بات کرتے ہیں budget آپ سارے بندے سنتے آ رہے ہیں کہ یار budget assembly میں budget پیش ہوا یہ budget پیش ہوا یہ ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں بجٹ 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 خدا کے بندے یہ budget ہے کیا یہ سارے چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اگر budget کی بات کریں تو budget کو آپ دو ایسوں میں divide کریں جس چیز کو جسے ہم post modern چیزوں کو کریں گے وہ چیزیں clear ہوتی جائیں گی جسے ہم budget کے دیں budget کی بات آتی ہے وہاں میں اسی طرح سے budget deficit پہ ہوتا ہے اور budget surplus بھی ہوتا ہے budget میں کیا آ جائے budget میں revenues اور اس کے پاس expenditures آ جاتے ہیں expenditure کیا ہوتا ہے جو ہمارے اکراجات ہیں اس کے پاس budget deficit کسے کہتے ہیں budget deficit ہم اسے کہتے ہیں جب revenues ہمارا less than expenditures سے ہو جائے پھر ہم کہتے ہیں budget deficit اس کا budget surplus کسے کہتے ہیں جو ہمارا amount of revenue وہ greater than expenditure ہے جو ہمارا earning ہماری جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہے کسے اکراجات سے پھر ہم کہتے ہیں budget surplus ہو گیا budget deficit آپ سنتے جا رہے ہیں budget deficit ہے کیا budget deficit ہم اسے کہتے ہیں جب جو revenues ہمارا ہے جو ہماری earningیں کم ہو ہمارے اکراجات زیادہ ہو اسے ہم کہتے ہیں یار budget deficit ہو گیا ہے اسی وجہ سے ہمیں budget کی بارے میں معلومت ہو گئی اس کے بعد جو next term میں اسے ہم کہتے ہیں current account current account deficit بہتا ہے اس کے بعد surplus بھی ہوتا ہے current account income payment coming to پاکستان جائے when we talk about income payment چاہے ہم income payment کے بات کرتے ہیں چاہے وہ outgoing payment ہو چاہے وہ incoming payment ہو it's not only related import یہ وہ نہیں کہتے ہم related ہوتی ہے import کرتے ہیں یا export کرتے ہیں وہ چیزیں جس طریقے جس طریقے سے ہماری income ہوتی ہے کوئی بھی طریقے سے ہماری outgoing ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یا یہ ہمارے current account deficit سے تعلق رکھتے ہیں جسے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کو جیسے رشیہ نے اس وقت پاکستان کو as a gift دیا پاکستان کو state مل پاکستان as a gift کی گئی بھٹے کے دور میں رشیہ نے پاکستان کو تو یہ کیا ہوا یہ incoming یہ کیا ہوئی incoming gift ہو گیا incoming support ہو گئی پاکستان کو یہ incoming account میں آ گیا اس کے بعد اگر پاکستان کسی ملک کو چاہے financial base میں help کرتا ہے چاہے کسی بھی لحاظ پاکستان کسی کو gift کرتا ہے چاہے پاکستان کسی کو donate کرتا ہے یہ کیا ہو گیا پاکستان کا یہ out going ہو گیا اس کے میں total income جو payment ہوتی ہے which are coming into پاکستان which were was outgoing that made balance اس کے بعد جو balance کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یار یہ current account پاکستان میں یہ چیزیں پڑی ہیں کہتے ہیں پاکستان کے current account میں یہ چیزیں پڑی ہیں کہ پاکستان کے current account بنا ہوا ہے جس پاکستان کے balance کیزیں کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یار یہ ہمارا current account ہے پھر ہم بات کرتے ہیں current account deficit کی current account deficit جب ہم بات کرتے ہیں جیسے ہماری deficit آ گیا ہماری current account میں deficit آ گیا ہماری outgoing زیادہ ہو دی ہے اور incoming کم ہو جاتی ہے ہم outgoing کسی طریقی سے ہو دی ہے جو ہم نے بتا دیا export import طریقے سے ہو جاتی ہے اس کے بعد ایسا gift donation کے طریقے سے جیسے اج پاکستان کو ساری چیزوں کی ضرورت ہو رہی ہے پاکستان کسی کو چیزیں دے نہیں پا رہا کسی کو دے رہا ہے اور کوئی ملک پاکستان کو ایٹ کر بھی رہی ہیں اوٹ گوئنگ اور incoming شوز the economic activity وہ economic activity کو ظاہر کر دی economic activity کو explore کر دی وہ کیا کر دی ہے وہ مہین کر دی ہے جو index پوائنٹ ہوتی ہے وہ مہین کر دی ہے that is based on economic activity of a country economic activity ہوتی ہے ملک اس کو کر دی ہے اس لیہا سے ہمیں پتہ کرتا ہے یار اگر index rate ہمارا زیادہ ہے تو پتہ چلتا ہے economy activity ہماری جو ہیں وہ دیار will اچھے ہو گئی اگر کہتے ہیں ہمارے index rate they are going to less کسی بجاز لے ہمارے ملک میں ٹیوریزم آگیا یار اس ہماری index rate وہ کم ہو رہا آج آج کل آپ رہے ہیں کہ کرونا چل رہا ہے پینیمک چل رہا ہے اس مجھے سے index they are going to backward اس ہم کہتے ہیں یار index point جو backward آتا ہے سمجھ جائیں ہمارے index نیچے جا رہا ہے چاہے political instability ہو رہے چاہے کوئی وابا آگئی چاہے کوئی کوئی activity میں مسلا ہو سمجھ جائیں کیوں stability بیتا ہو گئے ملک کے حالات اچھے ہو رہے پھر ہم بات کرتے ہیں debt to GDP ratio debt to GDP ratio debt to GDP ratio بات کرتے ہیں یار debt کہتے ہیں economic term میں کرزہ جو GDP ratio total amount of the country ہے وقرزے کو نکال کے amount بچتا ہے اس کو دیں debt to GDP ratio جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اسے سمجھو سو ملین پاکستان کے پاس ہے پاکستان کے پاس اس کی جو calculation کی جاتی ہے اس کو divide کی جاتا ہے تو پسنٹ جو نکلتی ہے debt to GDP ratio پاکستان پاکستان بات کرتے ہیں unemployment جو عام ٹرام میں جو استعمال کیا جاتا ہے Unemployment کی بلا کیا Unemployment ہم اسے نہیں کہتے Unemployment جو ہمارے بنتے ہوتے ہیں چاہے Retired Office در ہوتے ہیں سپیشل پیپل ہوتے ہیں چاہے student ہوتے ہیں اس کو Unemployment Unemployment نہیں کر سکتے Unemployment ہم اسے کہتے ہیں اس کی calculation it is not based upon the population اس کی جو calculation ہوتی وہ labor Unemployment کی وہ population کی بیس پہ نہیں کی جاتی وہ جو کی جاتی ہے وہ labor force کی جاتی ہے those people who are willing to work they have ability to work but they don't have any job that is unemployment اس میں labor force آگیا labor force میں نے پتا 16 to 60 جو ages ہوتی labor labor force ہو دیا اور کسی سے طالب نہ رکھ دیا چاہے retire officer بھی نہ ہو اس کے بعد وہ special people بنا ہو وہ کیا ہوں اس کے پات student بھی نہ ہو اس کے پاس سارے چیزیں آجاتی ہیں وہ labor force میں آجاتی ہے اس کے پاس رہی رہی بھائی ملک سے تعلق رہی وہ money وہ بھیجتے ہیں اس پورشن کو اس منی کو پاکستان بھیجتے ہیں اس کو کہتے ہی ریمیٹنس ٹھیک وہ منی اوٹ گو ریمیٹنس بھو تی ہی ان کمی ریمیٹنس بھی ہوتی ہی اس کے ایک ایکس ریٹ آپ سنتے ہیں نیوز میں آجاتا ہے ایکس ریٹ کرنسی ایکس ریٹ جو ہوتا ہے اس دی ریمینیشن ہوتی ہے کس کی ویلیو کی ہوتی ہے کسی بھی ملکی کرنسی کی چاہے وہ اپنے ملکی کرنسی ہو ان ترم ساب اردر کرنسی جی ہم بات کرتے ہی ہم ریٹ کرنا چاہتے ہم ایک ڈالر خرید کرنا چاہتے ہم کتنے پیسے دے کر وہ بائے کر سکتے ہیں جیسے ہم ریال کی بات کرتے ہیں کہ ہم دے کے ہم ایک جو ریال بائے کر سکتے ہیں اس سے ہم کہتے یہ ایکس چینج ریٹ ہے اور ایکس چینج ریٹ میں ڈیولیوشن بھی ہوتا ہے اور ڈیولیوشن ہوتا ہے آپ سنیں تین چار پانچ سال پہلے جو ریال تھا پاکستان کے روپے کے منصبت وہ کم تھا اٹھائیس تھا آٹھ سال پہلے اٹھائیس تھا اب جا کے فورٹی تری بن گیا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ یہ ڈیولیوشن ہو گیا یہ ڈیولیوشن ہو گیا آج پہ ہمارا ریال ہے اگر پہ ہم پہ خرید کر رہی ہیں ریال پہ کر ریال خرید کر رہی ہیں تو سمجھ جائیں کہ ہمارا جو روپی ہے وہ ایولیٹ ہو رہا ہے اس میں آپ کو ایولیوشن کا بھی پتہ چل گیا کہ evolution and evolution ہے کیا so these all the things these are basic terms which were used in economic terminology جو economic challenges میں آپ کو difficult پیش کرتی ہیں so یہ ساری چیزیں ہم آج پڑھ لیے کوئی بھی difficult یہ ہو اب ان بکس میں میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ we will discuss about these all of things thank you very much انشاءاللہ next topic we will discuss about economic challenges of Pakistan